موسیقی سواگت ہے آپ کا بلیک کے بعد امچوان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے رویوار کو دلی نے دیویانگو کے لیے دور لگائی ڈاکٹر لال سنگھ فاؤنڈیشن کی اور سے سوشل ایونٹ میں دلی کے عام لوگوں کے ساتھ کئی جانی مانی ہستیوں نے بھی حصہ لیا رن فور کاؤز کا حصہ بننے والوں میں آل انڈیا انٹی ٹیررس پرنٹ کے ادھیکش ایم ایس بٹا بلیڈ رنر کے طور پر مشہور میجر ڈی پی سنگھ اور ساماجی کارکرتا کرنچوپڑا بھی شامل تھی اس کے علاوہ بڑی تعداد میں دیویانگو نے بھی رن فور کاؤز میں دور لگائی چار کلومیٹر کی اس میراثن کو سامانے ورگ میں انوراق باجپہی نے جیتا وہیں دیویانگو کی اس ریس میں گڑو بجیتا بنے ایم ایچ وان نیوز سوشل ایونٹ کا میڈیا پارٹنر تھا دیکھیں ریپورٹ روی بار کی صوبہ دلی دوڑی ان دیویانگ بچوں کے لیے جو عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں اوپر والے نے انہیں شاریوک طور پر عام لوگوں جیسا نہیں بنایا ڈاکٹر لال سنگھ فاؤنڈیشن کی اور سے اوڑنائز کیے گئے اس رن فور کاؤز کو نام دیا گیا تارے 2016 رن فور کاؤز میں دورنے والوں میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ دیویانگ بھی شامل تھے جو خود کو کسی بھی طرح سے کسی سے کم نہیں آگتے جو عام لوگوں کے ساتھ کندھوں سے کندھا بلا کر چلنا چاہتے ہیں قدموں سے قدم بلا کر دورنا چاہتے ہیں ایم ایچ ون نیوز بھی رن فور کاؤز میں دورا اور ان دیویانگوں کے جوش کو محسوس کیا جو رن فور کاؤز کا حصہ بنے شاید بھگوان نے سب کچھ نہیں دیا لیکن حوصلہ کہیں بھی کم نہیں ہے آپ اس رن میں حصہ لے رہی ہیں میرے آتھر میں حصہ لے رہی ہیں کسے پھل کر رہی ہیں بہت اچھا ہے اور میں بلکل بھی ڈیفرنٹ لوگوں میں ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں سب سے پہلے جب شروعات ہو رہی تھی اس وقت آپ نے دورنا شروع کر دیا تھا کیسا لگتا ہے کہ کندھے سے کندھا میرا کارین کی ساتھ چل سکتی ہیں اور میں بہت زیادہ انسپائر ہوں لوگوں سے بھی اور میں اسی لئے سر میں اپنے آپ کو ڈیسیبیل بلکل ہی سمجھتی بلکل اپنے لوگ آپ کے سپورٹ کے لئے کٹھے ہوئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا سر تو اس جذبے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نے کہیں یہ جذبہ ہے کہ آم لوگوں کے ساتھ دورنا ہے اور یہاں پر یہ کسی سے کم آپ کو نہیں سمجھتی میں شاید ہوڑا ہاف رہا ہوں لیکن اس جذبے کو آپ دیکھئے یہ پوری جوشو گھروں سے اس چار کلومیٹر کے مہراتھن کو پورا کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں ان دیویانگو اور اسپیشل نیڈ چیلڈرن کا ہوسطہ بڑھانے کے لئے کئی جانی مانی ہستیاں بھی پہنچیں آل انڈیا انٹی ٹیرریس فرنڈ کے ادھیکش ایبیس بٹا بھی دیویانگو کا ہوسطہ بڑھانے کے لئے پہنچیں ایبیس بٹا نے بتایا وہ خود بھی ٹھیک ڈھنگ سے چل نہیں سکتے لیکن کبھی بھی ہار نہیں مانی سماج کو بھی ایسے بچوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے آپ یہاں پر آئے کیا عدیش لے کر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کو ہوسطہ دینا اور جو بنتے ہمارے ہینڈی کیپٹ ہیں دیکھ نہیں سکتے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا کہ ہم بھی ہمت رکھیں ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں میں بھی ایک ہینڈی کیپٹ ہوں اور میں بھی اپنے جیوان کو کیسے پیڑا سیہن کی ہے اور پھر بھی لڑائی سب لڑی ہے تو بچوں کو ایک ہوسطہ دینا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں کس طریقے سے ہیں کس درد میں ہیں اور جہاں دیش کا سوال آتا ہے ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کے ہم سب کو ہوسطہ دے کے دیش کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں سلام آپ کو جیوان بھی کہیں نہ کہیں پریڑا سروت ہے بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں اب یہ بچے ہیں بچوں کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ تھوڑی سی محنت کی جائے تو شاید یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم ارکشن کی بات کرتے ہیں ہم کئی اور مدوں پہ بات کرتے ہیں راجنیتی ہوتی ہے میں کہتا ہوں ایسے بچوں کو ارکشن ملنا چاہیے ہر مدے پہ چاہے وہ ایڈوکیشن سینٹر ہو چاہے وہ جاوب ہو چاہے کوئی بھی ان کے لیے آگے کوئی سمسیا کھڑی ہوتی ہو بچوں کو ارکشن ملنا چاہیے کسی اور کو نہیں میں بچوں کو یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں ہم نے بھی حمد کی ہے آپ بھی حمد کریں اور ملکے نئے بھارت کا نرمان کریں دلی والوں اور خاص کر دیویانگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پہنچنے والوں میں بھارت میں بلیڈ رنر کے نام سے مشہور میجر ڈی پی سنگھ بھی تھے سپورٹس کے تھرو جو ہم سوسائیٹی میں ایک انکلوزن کر سکتے ہیں سپیشل کٹس کا پیپل بیڈ ڈیسیبیلٹی کا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے میں نے خود یہ اپنے چیلنگیون گروپ میں جو کی آج تھاؤزنڈ ایمپوٹیز کنیکٹڈ ہیں اس میں سے تقریباً سوا سو ایسے ایمپوٹیز ہیں جو کی ماراثنز میں یا ڈیفرنٹ سپورٹس گروپ میں پارٹسپیڈ کر چکے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے سپورٹس میں پارٹسپیڈ کرتے ہو تو اندر سے ایک ایمپاورنیس آتی ہے اندر سے آپ کو سٹیندھ پتا چلتی ہے آپ کی کیا ہے ایبیلٹی کیا ہے اس سامنے پھر آپ اپنے ڈیسیبیلٹی کے بارے میں نہیں سوچتے اور وہ جب انٹرنل سٹیندھ جب آپ کو انٹرنل سٹیندھ پتا چلتی ہے تو پھر آپ کسی بھی طرف جا کے کسی بھی طریقے کی سکس اچیو کر سکتے ہیں رن فور کاؤز میں حصہ لینے پہنچی ہستیوں میں ساماجی کارکارتا کیرن چوپڑا بھی شامل رہی کیرن نے بتایا کس طرح سے سماج کو کبھی بھی ایسے دیدھیانگوں کو اس بات کانوبھو نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ ہم سے الگ ہیں موسیقی اس میراتھن کا حصہ بندے ڈلی کے ہر طبقے کے لوگ پہنچے ہر عمر کے لوگ پہنچے یہاں پر موجود لوگوں کا جوش آسمان چھو رہا تھا ڈلی والوں کو جگانے کا کام یہاں پر آئے بینڈ کی دھونوں نے بھی کیا موسیق بیٹس پر دلی چھومتی رہی اور دیویانگوں کے سپورٹ کے لیے ہوئے اس ایونٹ پہ موجود اسپیشل چیلڈرنز بھی کافی خوش نظر آئے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اپنی گائی کی سے اس سما روحوں میں چار چاند لگا دیئے موسیق بیٹس پر موسیق بیٹس پر لیکن اس پورے ایونٹ کے ہیرو رہے وہ دیویانگ جن کے جذبے نے سب کو داتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کر دیا یہ گڑڈو ہے بھلے ہی ان کے پیر نہ ہو لیکن دولنے کا جذبہ کسی سے کم نہیں جذبے کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کر لیے کہ آخر کار کس طرح کا جذبہ یہاں پر ہے ہاتھ پیر بھلے ہی شاید کام نہ کرتے ہو لیکن اس میراتھن میں دول کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ جینے کی جو اکشا ہے آگے بڑھنے کی جو اکشا ہے وہ کسی سے بھی کم دکھائی نہیں پڑ رہی ہے ان تصفیروں کو دیکھے آپ سمجھ سکتے ہیں آخر کار اس میراتھن کا مطلب کیا ہے اور اگر یہ میراتھن ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں شاید اس کے پیچھے جذبہ بھی کام کر رہا ہے جب ایسا جذبہ ہو تو جیتنے سے کون روک سکتا ہے گھڑڈو اور شالینی دیویانگو کے ریس کے بینر بنے جیت کی خوشی گھڑڈو کے چہرے پر تھی اور انہوں نے سب کو کبھی ہار نہ ماننے کا سندش دیا تو اس میراتھن کو جس مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا وہ لگ بھگ پورا ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے یہاں پر کوئی جیسے ویجیتہ نکل کر سامنے ہیں جنہوں نے اس میراتھن کو پورا کیا باتشت کرتے ہیں آپ نے اس میراتھن کو پورا کر لیا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ لوگ لگاتار دور رہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ لگ رہے تھے کہیں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ تھکے ہوئے نہیں تھکان لگا ہے پر ادنا نہیں کیونکہ پہلے بھی میں گیا تھا یہ سیکنڈ ٹائم ہے سو ایس گود فور می دیکھ ایک ہم فرسٹ ای تنگ ہینڈی کپ بہت بہت مبارک ہو آپ پہلے نمبر پر آئے ہیں اور کئی نے کہیں جیت کے لیا بہت مبارک بات کیا کہنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو شاید پوری طرح سے سکشم ہے جو کرنے کی ٹھانتے ہیں وہ پورا کر کے رہیے کیونکہ جب تک آپ کو اسیس نہیں کریں گے تب تک پتہ کیسے لگے آپ کیا کر سکتے ہو ٹھانتے ہیں دل میں وہ پورا کر کے رہیے اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو آخر کار کیسے بالن چلے گا آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ کر کے دکھا دیا ہے ان نوجوانوں نے اور کہنے کا یہ ثابت کر دیا ہے یہ کسی سے بھی کم نہیں بعد میں ریس میں اول رہنے والے ان دیویانگوں اور جنرل کٹیگری کے دہاوکوں کو سممانیت بھی کیا گیا اس ایونٹ میں بڑی تعداد میں دلی کے لوگوں نے پاڑی سپیٹ کیا اور سب ہی نے اس سوشل کاؤس کے لیے ہوئی مہراتھن کا سپورٹ کیا بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دیویانگوں کو سپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے جو بچے ہیں جو نہیں چل پاتے جن کی منٹلی ڈسچارج ہے ان کے لیے ہم جو ہمارا مین موٹیو ہے مشن تارے جو کی ہمارے لیے تارے ہیں وہ صرف تارے نہیں ہے وہ ایک چاند کا ٹکڑا ہے ہم ان کی دوست ہیں ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہے اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ایک چیز کے لیے پورے وائلڈ میں اویرنس ہو کیونکہ یہاں پہ بہت مطلب ابھی بہت لوگ ہیں جو نہیں جانتے آتیزم کے بار میں ہماری فیمیلیز میں بہت نہیں جانتے بہت پھر بھی ہم مطلب آویر کر رہے ہیں ان لوگوں کو بہت ایکسائیٹنگ ایٹمسفیر ہے کیونکہ اس سے ہم پیرنٹس کو اور بچوں کو اتجنا ملتی ہے ہمارے بچوں کے لیے کچھ فیوچر میں کچھ ہے اگر باقی لوگ جن کے نورمل بچے ہیں وہ بھی یہاں آکے سپورٹ دے رہے ہیں اس کا ملکہ سوسائیٹی ہمارے ساتھ ہے تو آبیسلی از اپیرنٹ اس پورے ایبن کا آیوجن ڈاکٹر لال سنگ فاؤنڈیشن کی اور سے کیا گیا تھا ڈاکٹر لال نے بتایا کس طرح ان کی سنس تھا دیویانگوں کے ویل فیر کے لیے جوٹی ہوئی ہے آیوجن کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو لوگ دیوانگ ہیں لوگ ہم ان کو کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے کرم تھے اینسے ہو گئے میں اس کو دوسری طریق سے لیتا ہوں کہ وہ کرم نہیں ہے کسی آدمی کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اومنیٹی کی سیوہ کرے اور ہمارا اومپیتھک سسٹم کا یمین ہے کہ اومپیتی فار آل تو ہم ان کو تیار کرتے ہیں ان کو میڈیشن دیتے ہیں بولنا سکھاتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں ان کو بھی میڈیشن دیتے ہیں اور آج ان میں سے کتنے بھی کلانگ جو ہیں وہ ہماری اومپیتھک میڈیشن سے اس سٹیج تک پہنچے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ دیشوڑ کم ان دی مین سٹیم اور دیشوڑ لیو دی لائیف ایس دی نارمل پرسن ڈلی دیویانگو کے لیے دوڑی اور اس رن فار کاؤز ستارے دو ہزار سولہ کے ذریعے سبھی کو ان کے سپورٹ کے لیے آگے آنے کی نصیحت دی جو ہم آپ جیسے بھلے ہی نہ ہوں لیکن ہماری تھوڑی مدد اور حوصلہ افزائی ان کے اتصاہ کو آسمان تک پہنچا سکتی ہے یہاں پر کئی نہ کئی دیویانگ بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور کئی نہ کئی ان کے اندر اتنا آتنے وشواس پیدا کرنے کے لیے اس پوری آویجن کو کیا گیا تھا تاکہ وہ کندے سے کندھا بلا کر دوڑ سکے اور یہ بھی جان سکے کہ ان کے لیے سماج میں کھاڑے ہونے والے لوگوں کی کمی یہاں پر نہیں ہے کیمرمنہ آدیتی کے ساتھ شرد وستی ایمیشوانیوز ڈلی